نحمدہو و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں جبل سلا کے اوپر اور وہاں سے دیکھیں گے مدینہ منورہ کو بھی اور غروب آفتاب کا منظر بھی جبل سلا وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں سن پانچ ہجری میں غزبہ خندق ہوئی تھی اور اسی برگزیدہ پہاڑ کے شمال اور مغرم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر غزگہری خندق ہو دی گئی تھی غزبہ خندق کے بارے میں سورہ حضاب کی آیت نمبر نو میں ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غزبہ خندق میں جبل سلا نے اقبی جانب سے مسلمانوں کو تحفظ دیا جبکہ سامنے کی طرف خندق تھی اور ایک ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام اور نا مراد دس ہزار کا لشکر واپس لوٹ گیا تھا جبل سلا تقریباً ایک کلومیٹر طویل اور تقریباً اسی میٹر بلند ہے یہ پیشے جبلے ہی رہے پیشے جبل سلا تقریباً جبل سلا تقریباً جبل سلا تقریباً جبل سلا کے مغربی دامن میں مجاہدین اسلام نے جہاں جہاں قیام کیا تھا وہاں سبہ مسادد بنائی گئی تھی جن میں مزد فتحہ مزد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مزد فاطمہ رضی اللہ عنہ مزد ابوبکر صدیر رضی اللہ عنہ مزد علی رضی اللہ عنہ آج بھی موجود ہیں جبکہ ایک بہت بڑی مسجد بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے مزد خندق کے نام سے اور یہ اسی کا منار آپ دیکھ رہے ہیں اسمانیہ عہد میں جبل سلا کی چوٹی پر کچھ فوجی چوکیاں بنائی گئی تھی جن کے آثار اور خندرات آج تک موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بلکل ہوئیدہ ہیں جبل سلا کے مغربی جانب جہاں آج مزد فتح ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی جو قبول ہوئی اور ایک عظیم آندھی چلی اور کفار کو بھاگنا پڑا جبل سلا کی پہاڑ پر کھوڑ جبل سلا کی پہاڑ پر کھوڑ یاللہ حسن یاللہ امرو وہ یہ مستنائی میں یہ جب رفت ہوں ہم واپس جائیں اللہ کرے کے خیر خیئیہ سے ہم واپس اتر جائیں کیونکہ بعض اوقات چڑھائی آسان اور اترنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بعض اترنا مشکل ہو جاتا ہے اہمہمہ لو 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 خیال کر کے بٹا بہت خیال کر کے ہیرو بننے کا تو ہے ہی نہیں یہی جگہ مشکل ہے بس پھر آگے آسانی ہے اللللللللللللللللللللللللللللللللل مللاتذ ملاتذ ہی انواز ہی انواز ہی انواز ہی انواز ہے شاید وانسک اینہا سیکھئی شاید وانسک اینہا سیکھئی اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک جگہ سے پانی جاری ہوا تھا جسے این النبی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک غار میں بھی قیام کیا تھا جسے کحفے بنی حرام کہتے ہیں کیونکہ اس غار کے قریب ہی بنی حرام نامی قبیلہ آباد تھا اور یہ جو پھلواریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارش کے بعد یہاں پر بہت سے پھول پودے اگائے ہیں اور جو ہوا یہاں چل رہی ہے باد شمیم اور باد سباہ سے بھی اچھی ہے کیونکہ باپسی پر نے نظر آنا چین رستہ کیا ہے کیا ہے یہ ایک چیز ہے وہ جو پہاڑ ہو اس پر وہ جو ہلکا سا بنائے ہو اس پر جا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے مسلح نظر آ رہے ہیں اور یاد آ رہی ہے فتح غزبہ خندق کے بعد جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا صحابہ کو مجاہدین کو کہ وہ جہاں جہاں پر ہیں وہیں پر اپنی مسلح مسجد بنا لیں تو ساما آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ یہ کہ جہاں پہ جو بھی ان کے ایریاس تھے جہاں پہ وہ پروٹیکشن کر رہے تھے وہاں پہ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھیں کیونکہ نماز تو حقی فرض ہوتی ہے اور تاکید ہمارے دشپن بھی ان کو بھی نہ لگے کہ کوئی آمانے کھولی جگہ چھوڑ دیا ان کے حملے کے لئے یہ ہی ایسے مسلحیں لگایا ہوتے تھے جگہ جگہ اس کے آنر میں ہم نے یہ مسجد بھی بنائی مسجد باتیں بنائیں گی دیکھیں آپ یہ ایک مسجد دیکھ رہے ہیں ایک مسجد بلکل نیچے ہے یہ یہ اور پھر یہ ایک مسجد یہ اور یہ ایک مسجد ہے مسجد سلمان فارسی یہ نیچے ہے ایک مسجد اور اس کے بلکل اوپر ایک مسجد ہے مسجد فتح جہاں پہ آو صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک سجدہ ریز رہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی مدد کی دعا کی اور یہ حال ہی میں ایک مسجد بنائی گئی ہے مسجد الخندق یادگار مسجد بنائی گئی ہے غزبہ خندق کی یاد میں یہ پیچھے آپ دیکھیں گے جو سامنے پیچھے دیکھیں گے یہ سارا جبل سلح ہے جسے مبی چل کے بھی آئے ہیں تو یہ جو جبل سلح ہے اس نے مدینہ کی طرف سے مدینہ منورہ شہر کی طرف سے پروٹیکشن بروائیڈ کی اور سامنے یہاں پہ تھی خندق جو کہ مشروع تھا حضرت سلمان فارسی اور اس وجہ سے یہ جو علاقہ تھا یہ اس میں مسلمان آکے محصول ہو گئے تھے اور کیونکہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس سے تیروں کا زمانہ تھا تو وہ کفار جو ہے وہ چڑھ نہیں سکتے تھے لہٰذا یہاں پہ ایک مہینہ تک سٹینڈ بائی رہا اور اس کے بعد ایچی آنڈی آئی توفان چلا کے ان کے جو برطن تھے وہ اندے پاندے ہو گئے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے اور پھر آپ سرسن نے فرمایا تھا کہ اب وہ نہیں آئیں گے اب ہم جائیں گے جنگ کے لئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ بچے کھیر رہے ہیں مدینہ منورہ کے بچے فوٹوال کھیر رہے ہیں مغرب کا وقت ہو چکا ہے اس لئے اب یہ بچے واپس اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں یہ ابھی بھی کچھ بچے ہیں جو فوٹوال کوئی بچے نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور یہ بچے جو ہیں ابھی اپنا کھیل انقریب ختم کر دیں گے کیونکہ آزان ہونے والی ہے پرابوسامہ پھر چلیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایس کریم کی گاڑیاں جو ہیں یہاں پہ بہت بڑا بزنس بند چکا ہے ماشاءاللہ جو بھی جہاں بھی کئی لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے وہاں پر یہ ایس کریم وینز آ جاتی ہیں